اسلام علیکم آپ دیکھ رہے سما میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صدرہ میر بلٹن کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کی بڑی کامیابی سے کشمیریوں کی قربانیاں اور پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئیں پچاس سال بعد مسئلہ کشمیر دوبارہ سلامتی کانسل کے ایجنڈے پر آ گیا اخوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور کیا گیا بھارت کے غیر آئینی اقتماد کا جائزہ لیا گیا پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی کہتی ہیں آج دنیا نے مظلوم کشمیریوں کی آواز سن لی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا سلامتی کانسل کے اجلاس پر رد عمل سامنے آ گیا یا راجہ فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ مودی کی چالیں الٹی پڑ گئیں پاکستان نے کامیاب سفارتکاری کی سلامتی کانسل کا اجلاس رکوانے کے لیے ہندوستان کی سازشیں ناکام ہوئیں سلامتی کانسل کا اجلاس بھارت کی سفارتی محاذ پر شکست ہے انہوں نے کہا بھارتی وزیر دفاع کا بیان سفارتی ناکامی کا رد عمل ہے پاک فوج کشمیر کو اس کے لئے بھرپور حمایت کرے گی آرمی چیف نے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان کو یقین دہانی کرا دی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے صدر آزاد جمعہ کشمیر سردار مسعود خان نے ملاقات کی اس پی آر کے مطابق ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی حلیہ صورتحال پر تبادلہ یہ خیال کیا گیا سبسالار اور صدر آزاد کشمیر نے لوسی پر بھارتی اشتعال انگیدی سے مطالق گفتبو بھی کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتی ہیں عالمی برادری نے بھارت کا موقف مسترد کر دیا پاکستان اپنی اس تاریخی فتح کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ کا لاحمل طے کرے گا شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ وادی سے کرکی اٹھائے جانے تک بھارت سے کسی قسم کی گفتبو سے بھی صاف انکار کر دیا وزیر خارجہ نے آج دن گیارہ بجے ازلاس بھی طلب کر لیا سبا کر رہا ہے کشمیریوں کو میں انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کروں ہرگز نہیں کروں گا کس طرح اسے رابطہ کروں وہ قاتل ہیں وہ غاصب ہیں انہوں نے جمہوری قدر کو پامال کیا رابطے کی توقع کر رہے ہیں ہرگز نہیں پاکستان نے جتنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ایسا کبھی نہیں ہوا آر ایس ایس کی سوچ والوں سے رابطہ بے سود ہوگا یو این کی جو ڈیزولوشنز ہیں ان میں دوبارہ زندگی آ گئی ہے جو وہ کہتے تھے نا باسی ہو گئی ارے تازہ ہو گیا ہے کام اس اجلاس کے بعد بالکل ایک چیز واضح ہو گئی انٹرناشنل جیمیریٹی مقبوضہ کشنیر کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں وہ سمجھتی ہے کہ ابھی حقائق مزید سامنے آ سکتے ہیں زمینی حقائق کیا ہیں رابطے جو منقطہ ہیں بحال ہوتے ہیں صحیح اکاسی تب ہو سکے گی آئندہ کی سوچ بچار کے لیے ایک اجلاس طرف کیا ہے تاریخی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مزید غور و فکر کریں گے کہ مزید بلڈنگ بلوکس کیا ہونے چاہیں گے کشمیری جن کو اس وقت جکڑا ہوا ہے ان کے خوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے پاکستانی قوم کو مزید کیا کرنا چاہیں گے جیسے جیسے صورتحال ایوالف کرے گی ہم بھی اپنی حقبت عملی کو ایجسٹ کریں گے اس کے این متاتے ہیں یہ حد کشمیریوں آپ تنہا نہیں ہیں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے پاکستان کی کامیاب سفارتی کوشش مکار موڈی سرکار کو نانی یاد آگئی بارہ روز تک مخبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنانے والا بھارت لوگ ڈاؤن اور کیرفیو میں نرمی لانے لگا سلامتی کاؤنسل اجلاس کے بعد بھارتی میڈیا کو بھی ساپ سون گیا پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششیں مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہوا تو مکار موڈی سرکار کو نانی یاد آگئی بارہ روز تک مخبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنانے والا بھارت لوگ ڈاؤن اور کیرفیو میں نرمی لانے لگا لینڈ لائن ٹیلی فون جسوی طور پر بحال کرنے کا اعلان کر دیا ادھر مقبوضہ کشمیر میں سے سکتی انسانیت پر بھی سب اچھا ہے کہ خبرے دینے والے بھارتی میڈیا نے سیکیورٹی کاؤنسل اجلاس پر بھی بھارتیوں کو گمراہ کیا بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئی کشمیر بنے گا پاکستان پاکستانی عوام کا کشمیریوں سے انظہار ایک جہتی ازاد کشمیر کے دار الحکومت مظفر آباد میں احتجاج مظاہرین نے یو این اول سیکٹریٹ تک مارچ کیا شرکہ نے بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا مقبوز آوادی میں دو صحافیوں کی شہادت کے خلاف میر پور آزاد کشمیر میں صحافیوں کا احتجاج پریس کلپ پر سیاہ پرچم لہراتے ہوئے صحافیوں نے سوک کا اعلان کیا ٹاک میں پاک فوج اور کشمیری عوام سے اظہار ایک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ سے ایک اور جوان شہید ہو گیا دو روز میں شہید فوجیوں کی تعداد چار ہو گئی پاک فوج کی زوابی کاروائی سے دشمن کے پانچ فوجی علاقہ متعدد زخمی ہوئے عثمان فان کی رپورٹ بزدل ہمسایہ شر پسندی سے باز نہ آیا ایل او سی کے لیپ اور بٹل سیکٹر میں بھارتی فورسز کی بلا اشتیال کاروائییں جاری آئی ایس پی آر کے مطابق تازہ بھارتی فائرنگ سے صفاحی شراز شہید ہو گیا دو روز میں شہید ہونے والے فوجیوں کی تعداد چار ہو گئی ہے پاک فوج کا دشمن کو قرار آجواب بھرپور جوابی کاروائی میں پانچ بھارتی فوجی مارے گئے متعدد زخمی کئی بنکرز کو اڑا دیا گیا جنگ بندی معاہدہ کی ملسلسل خلاف فرضیوں پر بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کی چوبیس گھنٹوں میں دوسری بار دفتر خارجہ طلبی پاکستان نے شدید اتجاز ریکارڈ کر آیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی فوج جان بوچ کر سیول آبادیوں کو نشانہ بنا رہی ہے پاکستان نے زور دیا ہے کہ بھارت اپنی فوج کو دو ہزار تین کے سیز فائر معاہدے کی پاسداری کا پابند بنائے لائن اف کنٹرول پر بھارت کی بلا اشتیال فائرنگ سے شہید ہونے والے سپاہی محمد رمضان کا جسد خاکی خانوال آبائی علاقے میں پہنچا دیا گیا ہے مزید بات کریں گے وہیں پر موجود اپنے نمائندے راو سلمان سے سلمان اپ ڈیٹ کیجئے جی بالکل گزشتہ روز لیپا سیکٹر میں وجہ والا کا جو ہے سپاہی محمد رمضان جو ہے اس کی شہادت ہوئی تھی تو آج اب یہ رات بارہ ونہیں قریب جو ہے اس کا جسد خاکی جو ہے وجہ والا پہنچے اس موقع پر وجہ والا کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے جسد خاکی شہید کی جسد خاکی کے اعتقبال کیلئے موقع پر موجود تھے اور جب جسد خاکی جو ہے وجہ والا پہنچے تھے وجہ لیکن فضا جو ہے پاکستان زندہ بات پاکستان آر میں زندہ بات اور کشمیر بنے گا پاکستان کے ناروں پرکشید ناروں سے گھونی تھی جی راو سلمان آپ کا شکریہ لائن اف کنٹرول پر جام میں شہادت نوش کرنے والے لانس نائک تیمور کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی رپورٹ کریں گے محمد لقبان وطن پر قرمان ہونے والے لانس نائک تیمور کا سفر آخرت نماز جنازہ میں عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہید کے جسد خاکی پر اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ساتھ ہی نارے بھی لگائے اس سے پہلے شہید کی میت راولپنڈی سے لاہور لائی گئی اہل خانہ کا کہنا ہے کہ تیمور نے ملک کے لیے جان دے کر ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ہر مسلمان دائی جذبہ ہونا چاہیے کہ اس کو شہدت ملے اور الحمدللہ ہمارے بچے نے شہدت پائی ہے اور ہمیں خوشیہ اور فخر ہے میرا بیٹا کہتا تھا میں نے دشمن کو ختم کر دینا ہے بے شک میرے دس بیٹے بھی ہوتے تو میں دشمن ختم کرنے کے لیے انہیں قربان کر دیتا شہید تیمور نے نو سال پہلے پاک فوج میں بطور سپاہی شمولیت اختیار کی دو سال قبل ترقی کر کے لانس نائق بنے وہ کچھ عرصہ وزیرستان میں بھی فرائض سر انجام دیتے رہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد لکمان سمان لاہور کوئٹا پھر لہو لہو کچھلاک کی مسجد میں دھماکے سے خطیب سمیت چار افراد شہید اور تئیس زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق کچھلاک کے علاقے کلی قاسم کی مسجد میں دھماکہ نواز جمعہ سے کچھ دیر قبل ہوا واقعے کے بعد پولیس اور ایف سی اہلکاروں نے مسجد کو گھیرے میں لے لیا بم ڈسپوزل سکوارڈ نے شواہی دکٹھے کر لیے گزشتہ ایک ماہ کے دوران چار بم ڈھماکوں میں تیرہ افراد شہید اور نوے سے زائد زخمی ہو چکے ہیں ڈی آئی جی کوئٹا کے مطابق کچھلاک میں ہونے والا دھماکہ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا کہ قریب دو سے تین کلو گرام کی ڈیوائس بارود والی استعمال کی گئی اور ٹائم ڈیوائس کے شواہد ملے ہیں اور باقی تحقیق ابھی اس کے اوپر ہوگی کرا جی سے آپ کو خبر دیں لیاقت آباد نمبر چار کے قریب واتر ٹینکر نے آٹھ سالہ بچی کو کچل دیا موٹر سائیکل سوار بچی کے تایا اور تائی زخمی ہو گئے علاقہ مکینوں نے ٹینکر ڈرائیور کو پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیا اہمار ایمان خان کی ریپورٹ کراچی میں لیاقت آباد چار نمبر کے قریب چلتی ہوئے موٹر سائیکل سے آٹھ سالہ انمول اچانک سڑک پر گر گئی اور پیچھے سے آنے والے تیز افتار واتر ٹینکر نے اسے کچل دیا موٹر سائیکل سوار بچی کے تائی اور تائی بھی گر گئے جس کے نتیجے میں انہیں بھی زخم آئے بلدیہ ٹینکر کی رہائشی آٹھ سالہ انمول تیسری جماعت کی طالبہ تھی علاقہ مکینوں نے واتر ٹینکر کو گھیر لیا اور پتھراؤ کر کے شیشے توڑ دیئے واتر ٹینکر کے ڈرائیور شیر نواز کو سپر مارکٹ پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے ٹینکر بھی اپنی تہویل میں لے لیا کیمرمن عاطف قریشی کے ساتھ احمد ریمان خان سامان کراچی راول پنڈی میں لڑکیوں کو برگلا کر ان سے زیادتی اور پھر قابل اعتراض ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے والے میابیوی کو گرفتار کر لیا گیا درندہ صف ملزم نے پینتالیس لڑکیوں کو اپنی حوص کا نشانہ بنانے کا اعتراف کر لیا صداقت علی رپورٹ کریں گے لڑکیوں سے زیادتی پھر ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کا گناونا دھندہ راول پنڈی میں درندہ صف جوڑا قانون کے شکنجے میں آ گیا یہ گینگ تھا جو اپریٹ کر رہا تھا اس میں میاں بیوی ملوث تھے اور جو بیوی ہے یہ خواتین کو بیلا فصلہ کلاتی تھی اور پھر زبرستی ان کے ساتھ جو یہ شخص ہے جو اس کا میاں تھا یہ زیادتی کیا کرتا تھا اور پھر بقاعدہ وہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی ویڈیو بناتی تھی اور پھر اس طریقے سے یہ ان خواتین کو بلیک میل کرتے تھے اگواہ کے بعد زیادتی کا نشانہ بننے والی امیسی کی طالبہ کی درخواست پر تھانا سیٹی میں مقدمہ درج ملزمان کے گھر سے دس ویڈیوز اور ہزاروں قابل اعتراض تصاویر بھی برامت کر لی گئی سی پی اور آوال پنڈی نے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے متاثرہ لڑکیوں سے مدد مانگ لی دورانے تفتیش ملزمان نے اطراف کیا کہ وہ اب تک پینتالیس لڑکیوں کو اپنی حواظ کا نشانہ بنا کر بلیک میل کر چکے ہیں ملزم قاسم جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی حراست میں ہے جبکہ ملزمہ کرن کو جوڈیشہ ریمانٹ پر جیل بجوا دیا گیا ماملے کی مزید تفتیش جاری ہے مردان میں پانچ روز قبل لا پتہ ہونے والی چار سالہ بچی کی لاش گھر کے قریب کھیت سے ملی میڈیکل رپورٹ میں بچی پر تشدد اور زیادتی کی تصدیق ہو گئی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی شہاب اکبر کی رپورٹ مردان میں چار سالہ بچی قتل معصوم بچی کو زیادتی کے بعد تشدد کر کے قتل کیا گیا میڈیکل رپورٹ میں تصدیق ہو گئی اہل خانہ کے مطابق بچی گھر سے مہندی لینے گئی اور واپس نہ آئی گھر والوں نے سب جگہ تلاش کیا لیکن پانچ روز بعد بچی کی لاش کھیتوں سے ملی پولیس نے علاقے کا سرچ آپریشن شروع کر کے مشکوک افراد کا ڈیٹا اکھٹا کرنا شروع کر دیا ہے پولیس نے اس میاں تک محنت کی ہے اور اس کے بعد جو صورتحال ہوگی ہم انشاءاللہ پروفیشنل طریقے سے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کریں گے مقتول بچی کے اہل خانہ نے عالی حکام سے ملزمان کی گرفتاری اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے شہاب اکبر سما مردان مقتول اینکر مرید ابباس کی بیوہ زارہ باس نے سما کے پروگرام ساتھ سے آٹھ میں گفتگو کی بتایا کہ مجرم آتف زمان کے بھائی کا فون نمبر آن اور وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے مشکوک افراد گھر کے گرد چکر لگاتے ہیں زارہ باس اپنے یتیم بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی کم عمری میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو بچوں پر کیا بیٹھتی ہے کوئی پوچھے اینکر مرید ابباس کی بیوہ اور ڈیڑھ سال کے یتیم بچے سے دور بیل ہوتی ہے تھے وہ بھاگتا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے بابا میرا بچہ جو ہے وہ ابھی بھی اپنے باپ کی راہ تک رہے اور اس کو لگتا ہے کہ کہیں سے اس کا باپ آ جائے گا وہ ابھی بھی بابا 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 کرتا ہے مرید ابباس کی بیوہ زارہ ابباس نے سما کے پروگرام ساتھ سے آٹھ میں بتایا مشکوک افراد ان کے گھر کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہوتے ہیں بچارے وہ ہمیشہ وقت ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آئیں تو ایک خوف آتا ہے آپ کے گھر کے آس پاس آ کے زارہ ابباس کے مطابق مرید ابباس کے قاتل آتف زمان کے بھائی کا فون نمبر آن ہے وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو بھی ہے خاموشی سے بیٹھ کے وہ مونیٹر کر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ساری چیزیں مجھے بہت اچھے تیری کے سیندر کی پتہ ہے پولیس نے نہیں پکڑا اس کی بیوی جس کو بھگایا آتف نے جو قدم قدم پہ ہر جھوٹ میں اس کے ساتھ تھی تائر بزنس کے نام پر مشہور و معروف لوگوں سے کروڑوں روپے ہتھیانے والے آتف زمان نے راز فاش ہو جانے پر گزشتہ ماہ مرید ابباس سمیت دو افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا در ناروال میں جالی آمل کی لڑکی سے مبینہ زیادتی کی کوشش مضامت پر لڑکی کے ہاتھ اور پیر جلا ڈالے شور مچانے پر مکینوں نے پولیس کو بلوا کر آمل کو پولیس کے حوالے کر دیا جن نکالنے کے بہانے آمل مبارک علی کی اٹھارہ سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی کی کوشش متاثر لڑکی نے الزام لگایا کہ مضامت کرنے پر جالی آمل نے اس کے ہاتھ اور پیر بھی چھوری گرم کر کے جلائے مجھے اپنی طرف زیادہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ آپ آئیں آپ میری طرف آئیں گی تو ہم آپ پہ دم کریں گے آپ پہ کچھ سائے کا مسئلہ یا اس طرح مجھے دھرایا دمکایا گیا تھا ادھر رکھ کے کہ آپ میرے ساتھ ہنس کے بات کرو تو کچھ نہیں کہوں گا اگر آپ نے میرے ساتھ ہنس کے بات نہیں کی تو آپ کو میں یہاں سے جانے بھی نہیں دوں گا اور دوبارہ میں آپ کے پر چھڑییں لگاؤں گا لڑکی کے شور مچانے پر مکین جمع ہو گئے اور پولیس کو بلا لیا تھانا صدر پولیس نے متاثرہ لڑکی کی درخواست پر جالی عامل کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا ہے کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے کھارادر کے محمد عمر کی علمناک موت لوحکین کی درخواست پر کیا الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا کیا الیکٹرک کے خلاف مقدمات کی تعداد بارہ ہو گئی رپورٹ کریں گے احمد رحمان خان پانچ ماہ کی ہانیاں نو سال کے عبدالحادی اور بارہ سال کی حبا کس سر سے باپ کا سایہ چھن گیا گیارہ اگس کی رات برسات کی دوران کھارادر صرافہ بازار میں پی ایم ٹی کے قریب سے گزرنے والے محمد عمر کو کرن نے اپنی لپیٹ میں لے لیا واقعہ کا مقدمہ کی الیکٹرک انتظامیہ کے خلاف بغدادی تھانے میں درج کر لیا گیا جس میں قتل بالسبب کی دفعات شامل ہیں امیر کے بوڑے باپ نے کہ الیکٹرک کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے شہر میں اب تک کہ الیکٹرک انتظامیہ کے خلاف بارہ مقدمات درج کیے جا چکے ہیں نیجی اسپتال میں چہرے ہاتھ اور پیر کا زخم لیے یہ گیارہ سالہ عدیل ہیں جو نسرت بھٹو کالونی کا رہائشی ہے یہ بھی کہ الیکٹرک کے خطنناک تاروں کا شکار ہوا ڈاکٹرز کے مطابق اب عدیل کی حالت خطرے سے باہر ہے لیکن اس کے چہرے سیدھے ہاتھ پر گہرے زخم آئے ہیں جس کا علاج کیا جا رہا ہے کیمرمن سناؤلہ کے ساتھ احمد رحمان خان ساما کراچی وفاقی وزیر علی زہدی نے لیٹس کلین کراچی مہم کے بی سیکشن کا اعلان کر دیا ساتھ دینے کی حامی بھنے پر ناصر شاہ کا شکریادہ کیا میئر کراچی کی بھی تعریف کی پہلے دن کا تھا کہ ہم پہلے نالے ساف کریں گے اب ہم انشاءاللہ آگئے ہیں جناب فیز ٹو میں فیز ون بی کا جو ایک حصہ ہے اس کا نام ہے نیم ان شیم جس کو آپ کچھرا پھیکتے ہوئے لٹرنگ کرتے ہوئے روڈ پہ کہیں بھی کچھرا پھیکتے ہوئے دیکھیں ترخواست ہے کہ فوٹو لیں اس کا اگر آپ کو نام پتا ہے اس کا نام بتائیں جہاں وہ کچھرا پھیک رہا ہے پتا لوکیشن وہ لگائیں نیم ان شیم ہیشترائق لگائیں لیٹ سکرین کاجی ہیشترائق لگائیں ڈالنے سوچل میڈیا پہ لوگوں کو پتا تو چلے گا کہ یہ ہے وہ شخص جو گند کر رہا ہے ہمارے پریشر میں آپ کے الحمدللہ پلاسٹک بھی بین ہو رہا ہے الحمدللہ مراد صاحب مراد علی شاہ سی ایم صاحب نے بھی کیمپین شروع کر دی ہے فاروق ستار جو چندہ لیتے تھے وہ لندن بیشتے تھے میں اپنے نام پہ نہیں لے رہا کراچی کا ظلہ وستی کچرے اور علائشوں کی بھرمار سے بری طرح تافن زدہ ہو چکا ہے کھیل کامیدان ہو یا قبرستان سڑکے ہو یا محلے جگہ جگہ علائشیں اور کچرہ پھیلا ہے جسے اٹھانے کی انتظامیہ نے زہمت تک نہیں کی اتنا کچرہ علائشیں یہ کوئی کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ نہیں ہے بلکہ فیڈرل بی ایریا بلوک بیس کا کھیل کا میدان ہے میدان کا رام نورانی ہے لیکن اس گراؤنڈ کو کچرے اور علائشوں کی ٹیلوں میں بدل دیے گیا ہے سونے پر سوہگا برسات کا پانی اب تک جمع ہے یو سی چیئرمن سے پوچھا تو انہوں نے اہل محلہ کو ذمہ دار ٹھہرا دیا بارش کے بعد یہاں پر جو علائشیں تھیں وہ بھی آنا شروع ہو گئیں علاقے کے لوگوں نے اپنا جتنا بچا بچا ملبہ تھا وہ بھی لالا کے یہاں ڈالنا شروع کر دیا علاقہ مکین سخت پریشان ہے تافن کی وجہ سے نورانی مسجد میں نمازیوں کی تعداد بھی کم ہونے لگی ہے مسجد میں آنے والے نمازی مدرسے میں رہنے والے طلبہ اندہائی تکلیف میں ہیں محلے والے ساتھ میں تھانا ہے ہسپٹل ہے سب پریشان ہیں اب ذرا رکھ کرتے ہیں پاپوش کا یہاں قبرستان کے ساتھ ہی کچھرا کنڈی بنا دی گئی نازم آباد بورڈ آفیس کے قریب کتنا تافن ہے شہری نے اپنی مشکل بیان کی موسا گلونی کی سڑک کے بیچ و بیچ کچھرے اور علائشوں کی بہتات ہیں جسے اٹھانے والا کوئی نہیں زلہ وستی میں کچھرا ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری ٹی ایم سی سینٹرل کی ہے لیکن لگتا ہے ٹی ایم سی والے عیدے قربا کے بعد لم بھی تان کر سو رہے ہیں میرے پاس کراچی کا دس فیصد اختیار ہے میں کیا کروں میرے کراچی نے ایک بار پھر اختیارات ہتھی آئے جانے کا دعویٰ کر دیا کراچی آفت زدہ شہر ہے اعلان نہ کریں سینگ اس بلیوینگ آجائے کوئی بہار کے ابزورورز بھی آجائیں پاکستان کے اسلام آباد میں اگر کوئی بیٹھیں وہ بھی آجائیں وہ بھی کراچی کو خود وزٹ کر لیں دیکھ لیں یہ آفت زدہ ہے یا نہیں ہے ہر گھر میں کنٹمنیشن ہے ہر گھر میں بیماریاں پھیل رہی ہیں کچری کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کا حال دیکھ لو چھتوں پہ لوگ سفر کر کے گھر جاتے ہیں دس سال سے یہ حکومت ہے ایک بس ایڈ نہیں کی دونوں چیزیں جو ہیں وہ سی ایم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ٹیکس کلیکشن جہاں سے ہوتا ہے وہ بھی اور بڑے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی مگر ظاہر ہے عوام سمجھتی ہے کہ سب میر کے پاس ہے سب میر کرے گا دس پنسنس سے زیادہ کراچی نہیں ہے کیم سی کے پاس کراچی کے علاقے لیا کتابات نمبر ایک میں مختوش قرار دی گئی پانچ منزلہ امارت گرنے لگی ایس بی سی اعملے نے بلڈنگ کو خالی کروا دیا مزید بات کریں گے چیف کرائم ریپورٹر احمر رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہے احمر بتائیے کہ امارت کتنی پرانی ہیں اور کیا امارت کو خالی کرانے کے لیے پہلے بھی نوٹس دیا گئے تھے جی یہ چونتیس سال قبل امارت بنائی گئی تھی جس کو خالی کرانے کے لیے آٹھ سال قبل بھی جو ہے وہ سبی سی اے کی جانب سے نوٹس دیا گئے تھے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوے گس کے اس پلوٹ پہ پانچ منجلہ امارت کیسے بنائی گئی کنی اداروں کی ملی بھگت اس میں شامل تھی جب یہ امارت بنائی جا رہی تھی اور آج جب اس امارت کو مغدوش قرار دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس کو خالی کروائے جا رہا ہے جب یہ گر رہی ہے تو اس کے لوگوں کو کیا جو ہے وہ بینفٹ دیا جائے گا تو یہ چیزیں جو ہے وہ اب سوچنے کی ہیں یہاں پر یہ لیاقتباد ایک نمبر کا علاقہ ہے جس میں اس امارت کے کولم جو ہے وہ جھڑنا شروع ہیں جس کے بعد اس میں رہائشی افراد جو ہے وہ نکلے ہیں یہاں سے پولیس میں بھی جو ہے وہ اس گلی کو جو ہے وہ بند کر دیا ہے تاکہ اگر یہ امارت گرتی ہے یا اس کا کچھ حصہ گرتا ہے تو کم از کم دیگر لوگوں کو اس سے نقصان نہ پہنچے ٹھیک ہے احمد ڈیٹیلز کے لیے آپ کا شکریہ احتساب عدالت نے جالی بینک اکاؤنٹس کیس آصف زداری سخت سیکیورٹی میں اڈیالا جیل منتقل جیل میں سابق صدر کا طبی معاینہ ڈاکٹرز نے صحت مند قرار دے دیا عدالت کے حکم پر جیل حکام نے بڑے صاحب کو بی کلاس دے دی گھر سے آنے والا بیڈ میٹرس روم کلور اور دیگر سامان روک لیا گیا صرف دوائیں لے جانے کی اجازت ملی ملزم کو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو پیش کیا گیا نیب کی جانب سے مزید چار روز کے جسمانی ریمان کی استعداء سابق صدر کے وکیل لطیف خوصہ کی مخالفت بولے یہ چار روز کا ریمان لے کر پھر نیا ریمان مانگنے آ جاتے ہیں نیب کے رویے سے تنگ آصف زرداری دوران سمات روستم پر آ گئے شکایت کی کہ نیب والوں نے مجھے عید کی نماز تک نہیں پڑھنے دی عدالتی اجازت کے باوجود بیٹی کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا عدالت نے جسمانی ریمان کی استعداء مسترد کرتے ہوئے ملزم کو اڈیالا جیل ملتقل کرنے کا حکم دے دیا انیس اگست کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت سابق صدر نے جیل میں ایک کلاس سہولیات کے ساتھ ساتھ بیٹی اور وکلاس ملاقات کی اجازت مانگ لی دوسری جانب فریال تالپور نے سند اسمبلی جلاس میں شرکت کے لیے رہداری ریمان کی درخواست دے دی عدالت نے دونوں درخواستوں پر نیب سے انیس اگست تک جواب طلب کر لیا نیب نے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ اور آمدن سے زائد اساس آجات کیس میں طلب کر لیا نیب کے مطابق شہباز شریف کو 23 اگست کی دوپہر دو بجے طلب کیا گیا ہے آپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر الزام ہے کہ سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے معاملات میں مبینہ کرپشن کی گئی ہے شہباز شریف کو دونوں کیسز کے حوالے سے تمام ریکارڈ بھی سات لانے کو کہا گیا ہے راجنپور میں بارش کے باعث فتح پور کا زمینی رابطہ پانچ پہ روز بھی بہال نہ ہو سکا درجن و دیہات زیرے آپ جبکہ ہزاروں اکڑ پر کپاس کی فصل تباہ ہو گئی الیاس قبول ریپورٹ کریں گے کوہی سلمان پر حالیہ بارشوں کے بعد تو گیانی بہتر ہزار کیوسک کے ریلے نے روت کوہی میں تباہی مچا دی پل دھندی بستی علاقہ اور کوٹلا جندہ کے دیہات میں پانی داخل ہزاروں اکڑ پر کھڑی کپاس کی فصل بھی خراب ہو گئی ہمارے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں ہمارے گھر بھی ٹوٹ گئی ہیں اور بستی علاقہ کا ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جو ہم شہر جا کے آپ نے کوئی چیز خوراک یا کوئی جانور ہیں ہمارے ان کے خوراک لے ہیں سیم نالوں پر بنائے گئے پول پانی میں بھائے گئے فتح پور کا زمینی رابطہ پانچ میں روز بھی منکتا ہزاروں نفوس پر علاقہ مکین محصور ہو کر رہ گئے پریشان حال مکین کہتا ہے انتظام یا سیلاب سے بچاؤں کے لئے فور اقدامات کرے تاکہ ذرخیز زمین کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں کو بھی بچایا جا سکے علیہ ازگابول سما راجنپور فیصل آباد میں بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے چار بچے دوب کر جا بھاک ہو گئے اٹک اور ملتان میں بھی دوبنے کے واقعات پیش آئے برساتی پانی چار زندگیاں نگل گیا فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد میں گھر کے قریب ایٹوں کے بٹھے پر برساتی پانی سے بنے تالاب میں کھیلتے ہوئے ایک ہی خاندان کے چار بچے دوب کر جان سے گئے مرنے والوں میں حمزہ علی اسد اور ہنزلا شامل تھے جن کی عمریں سات سے بارہ سال تھیں دریائے سندھ اٹک خورت کے مقام پر پکنک منانے آئے مامو بھانجا اور بھانجی ڈوب گئے ریسکیو نے تینوں کی لاشیں نکال کر برسا کے ہوا لے کی ادھر ملتان میں کاسم بیلا کے قریب تین بچوں کو دریائے میں گرنے سے بچاتے ہوئے خاتون اپریشن آج سے شروع ہوگا ڈی جی حج ڈاکٹر ساجد یوسفانی کہتے ہیں حج آپریشن مجموعی طور پر بہترین رہا فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی وطن واپسی بیاسی ہزار سے زائد حجاج پی آئی اے کی دو سو نوے پروازوں سے وطن واپس آئیں گے پی آئی اے کا حج آپریشن چودہ ستمبر کو مکمل ہوگا ڈی جی حج آپریشن نے سما کو بتایا حج آپریشن مجموعی طور پر بہترین رہا ساجد یوسفانی کا مزید کہنا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے انفرادی شکایات ملی جنہیں فوری حل کیا گیا لاہور میں پہلی بار روس اور یوکرائن کتابوں سے ڈالفن شو سجایا گیا ڈالفن اور سی کیٹ کی دل فرہ ویل اداوں سے حاضرین خوب محضوظ ہوئے تقریب میں گاونہ پنجاب نے بھی شرکت کی ریپورٹ کر رہے محمد قربان اچھلتی کوتی ڈالفن اور سی کیٹ کے کرتب اب ہوں گے جلو پارک کے علاقے میں نئے بننے والے اس کمپلیکس میں شہری ٹکٹ لے کر کسی بھی وقت شو دیکھ سکیں گے گہرے پانیوں کی معصوم مخلوق لاہور پہنچی تو پہلے روز شہریوں نے خوب انجوائے کیا سی کیٹ سی کیٹس نے ٹرینر کے ساتھ مل کر ایسے کرتب دکھائے کے حاضرین بھی دنگ رہ گئی تقریب میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے بھی اپنی اہلیہ کے ہمرا شرکت کی اور ایسے فیملی ایونٹ کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا ہر خبر کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ساما ڈاوٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز دیکھتے رہیے ساما موسیقی